سلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا جی میل اکاؤنٹ ہمیشہ کیلئے کے سرے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ پہلے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آرانے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے تو چیزے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ موبائل پہ یا کمپیوٹر ہے آپ کے پاس تو آپ براؤزر اوپن کر لیں کوئی سبھی میرے پاس گوگل کرو میں میں نے اس کو اوپن کر لیا ہے یہاں پر جی میل پہ کلک کرتے ہیں سائن ان اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا اکاؤنٹ سائن ان کر لیں نیکسٹ یہ دیکھیں دوستو اب اس اکاؤنٹ کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں اس پہ لوگوں پہ کلک کر کے مینج مینج یور گوگل اکاؤنٹ اور یہاں پر آپ کے سامنے بہت سار اوپشن آ جائیں گے یہاں ڈیٹا پہ کلک کریں گے سکرول ڈاؤن کر کے ڈیلیٹ ایس سرویس اور یور اکاؤنٹ اس پہ کلک کریں گے یہاں پر بہت ساری گوگل کی سرویس جو ایکٹیو ہیں ہم اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی سرویس ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے ڈیلیٹ یور گوگل اکاؤنٹ اور یہ ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ ہو جائے گا اس میں یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی ای میلز ہیں اور فورٹو ایم وہ سارے ڈیلیٹ ہو جائیں گے ڈیلیٹ یور اکاؤنٹ پہ کلک کرتے ہیں یہاں دوبارہ پاسفورٹ مانگ رہا ہے پاسفورٹ انٹر کرتے ہیں پلیس ریڈ اس کیئر فولی یہ ساری ڈیٹیل آپ یہاں پر پڑھ لیں گے جو انہوں نے انفو دی ہوئی ہے اور اگر آپ ڈیٹر کا بیک اپ بنانا چاہتے ہیں تو یہ بھی ڈاؤنٹ کر سکتے ہیں یہاں سے ڈیٹا جی میل کے اندر جو کچھ ہے اس کو آپ سیف کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کتنی چیزیں ڈیلیٹ ہوگی اس پہ ایک بلوگ ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ پانچ سو اسی جو ہے وہ ای میلز ہیں وہ بھی ڈیلیٹ ہو جائیں گی اور یہ اس کے اندر جو فوٹو بغیر ہیں وہ ڈیلیٹ ہوں گی یہ یوٹیوب چینل ہے اس پہ جس پہ ایک ویڈیو اپلوڈ ہے وہ بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا اس پہ چار سبسکرائبر ہیں اور کلینڈر کے سیٹنگ تین کنٹیکٹ ہیں اس کے اندر وہ بھی ڈیلیٹ ہو جائیں گے باقی گوگل پلائے سٹور ایپ سوائرہ کا ڈیٹا جو ہے وہ بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں آپ نے دھیان میں رکھنی ہیں اور یہاں پر یس کر کے ڈیلیٹ اکاؤنٹ تو دوستو یہاں پہ دیکھیں لکھو آیا چکا ہے آپ کا اکاؤنٹ بھی ڈیلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے اندر جتنے بھی ڈیٹا ہے وہ سارا ڈیلیٹ ہو چکا ہے تو تھوڑے وقت کے لیے یہ لکھو آیا ہے کہ آپ اس کو ریکاور کر سکتے ہیں یہاں پہ جا کے لیکن اس کے بعد یہ کچھ گھنٹوں بعد یہ دوبارہ ریکاور نہیں ہوگا تو دوستو امید یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی